موسیقی 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 اللہ تعالیٰ نے اپنے فرمان سے حق بات کو ثابت کرنا چاہتا تھا اس کو سچ کر دکھانا چاہتا تھا اور قابلوں بھی جڑ کو کارٹے پھینڈ دینا چاہتا تھا یعنی اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ وہ ابو جہر کی گروہ جو بھی تعداد میں زیادہ ہے اسلے کے ساتھ دیس ہے اس کے ساتھ میں تمہارا ساتھ مقابلہ ہو تاکہ حق بات یہاں پہ سامنے آج ہے پتہ چل دے قابلوں کی وہ تعداد ہیں جتنے بزی کسیر ہو جائیں لیکن مسلم مومنوں کے سامنے وہ مقابلہ نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ تو مومنوں کے سامنے ہیں پہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اسی کو کانٹینیو پہ پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ کیوں کیا تاکہ وہ حق کو ثابت کر دے کہ سچ بات سچ ہے مسلمان حق پہ ہیں کیونکہ یہ ریڈیٹ کریں اسی بات سے جب ابو سفیان نے اور جہرم نے دعا کی تھی اللہ سے کہ اے اللہ اگر مسلمان حق پہ ہیں اگر تیرے طرف سے ناظر کرنا کتاب ہے یہ حق پہ ہے تو حق پہ آسمان سے کوئی عذاب پہ نہیں ناظر کرنا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس بات کو حق بات کو ثابت کر رہا چاہتا ہوں کہ مسلمان حقیقت میں حق پہ ہیں وہ جتنی مزید حضار کی قصرت وہ تمہاری مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کبھی بھی کر سکتے اور اللہ نے باتل کو جھوٹ یعنی جھوٹ کو جھوٹ قرار دے دیا جس پہ وہ تھے پائیں تھے اس کو جھوٹ قرار دے دیئے یہ بزر بدر کی ہمارے سے بات دیئے اس جب تستا بیسونہ تم فریاد کرتے تھے ربکم اپنے رب سے فست عذابہ یہ نہیں پانس رہا رہا ہے یہ ہمارے سے بات دیئے کہ نہیں پانس رہا کر رہتے ہیں فست عذابہ تو بس قبول کر لی لکم تمہارے لئے وہ فرمایا کیا کہ میں ممتکم مدد کروں گا تمہارے بی الفن ہزار کے ساتھ فرشتوں نے اسے بردے پین جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے بردے پین کیا ہوتا ہے لگہ دار آنے والے ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے اللہ تعالیٰ نے کیا نبی پاکستان دعا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس فریاد ان کی فریاد ان کی دعا قبول کر لی اور کیا فرمایا کہ میں تمہاری مدد ان فرشتوں کے ساتھ کروں گا جو لگہ دار آتے رہے اور تمہاری وہ مدد نامی کر رہی تھی اور تمہیں کسی کی ساتھ کوئی پریشانی ہے اور غم نہ ہونا آنگے ان فرشتوں کے جو مدد تھا اس کے حوالے سے فرما دیا کہ وہ جو فرشتوں کے مدد تھی وہ کیوں تھی وہ بیسکلی پریشتے تھے وہ تو ظاہر تمہارے سامنے آکے تھے فرشتے تھے کہ تمہیں صدی ہو جائے لیکن حقیقت میں کیا تھا جو وہ اپنے ساتھ تمہارے مدد کر رہے تھے وہ بیسکلی پیچھے تھے تو اللہ کی مدد ہی تھی اللہ کی طرف سے مدد ہو رہی تھی وَمَا جَعَلِ اللَّهُ وَمِنْهِ بَنَایَا اللَّهِ مِنْ اسْكُو إِلَّا مَگَرْ بُشْرَوَا وَشْخَبْرِي وَلِتَتْ مَئِنَّا اور تاکہ تم احمنان حاصل کرلو تاکہ تمہیں سکون مل جائے بِهِ اس سے اور روح ہم تمہارے دلوں کو وَمَنْ نَسَرَ وَمِنْهِ حَمَدْ إِلَّا مَگَرْ يَسَوَائِ مَنْ اِنَّدْ اللَّهِ 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 کے لیے پاسے ہیں اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَمْكِيم بے شک کہ اللہ تعالی عزیزُ خالِب حکیم حقمت والا ہے یعنی اللہ تعالی نے رحض تمہاری اس مدد کو تمہارے لیے صرف بشارت بنایا تھا تاکہ تمہارے دل سے ایک بنان حاصل کرلے ہوئی بات فرشتے اگر آئے تھے تو تمہاری تسلی کے لیے آئے تھے مدد تو صرف اللہ کی طرف سے ہے اسی کے لئے تو اللہ کی طرف سے آتی تھی مددل بشک اللہ غالی رحمت والا ہے بسید اللہ نے فرشتوں کو بنایا تھا لیکن مددل اللہ کی طرف سے تھی جو اللہ نے مسلمانوں کے لئے بھیجی تھی چلیں آپ رسول اللہ تعالیٰ شروع کرتے ہیں حدیث نمبر بان کو حدیث اسی کے لئے ہوتی کیا ہے آپ نے چھوٹی کلاس پر پڑا بھی ہوگا حدیث کس کو کہتے ہیں حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہ ہی بھی باتیں فرمان فرامین جن پر حدیث پر عمل کر کے لئے ہم آپ نے کامیاب ہے سنت کے لئے کر سکتے ہیں قرآن کے ساتھ سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتی ہے سنت کیا ہے جس جو جب بھی پاس کر رہی زندگی میں کام کیے جن پر عمل کیا جو کچھ کر کے دکھایا وہ سنت ہے اور جو بات ہے نبی پاک نے کہیں جو فرامین کے لئے وہ سارے کی سارے حدیث کہلاتے ہیں تو اس میں پہلی حدیث آپ کے پاس ہیں آپ کے سیلوش میں سب سے فزیلت والا فزیلت کیا ہوگی ہے ہم کہتا ہے ہم بندہ وہ بچہ اللہ راست میں پسٹا ہوگیا اہمیت تو ہے اس کی فزیلت کیسے ہوگی کہ وہ ٹاپ آف درس ہے سب سے بہترین ہے وہ سنگلی ہے اسی طرح سے اللہ نبی پاک نے رہا دیئے کہ سب سے تمہارا تمام عامات میں سے جو تم کرتے ہو ان میں سب سے جو فزیلت والا عمل ہے سب سے جو بہترین عمل ہے جو ٹاپ آف درس عمل ہے وہ کیا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کیا ہے لا نہیں الہ معبود اللہ مگر یا سوائے اللہ اللہ کہ تمہارا عمل میں یہ چیز نظر آئے تمہارے طور طریقوں میں یہ چیز نظر آئے کہ سب سے فزیلت والا جو عمل ہے ہمارا وہ یہی ہے کہ صرف اسے ہم اللہ کو ایڈام مانے اس کے علاوہ ہم کسی اور کی طرح رہ جائیں ہم کسی اور کو نہ پوچیں ہم کسی اور کی عبادت نہ مریں ہم کسی اور سے نہ مانیں ہمارے عمل سے یہ بات ثابت ہو جانے جائیں افضل دعائی اور بہترین دعا جو ہم اللہ سے مانگتے ہیں اس میں سب سے زیادہ بہترین دعا کیا ہے استعفار نبنہ کی معافی مانگنا استعفار کرنا بخشش مانگنا ابی صدیز کے حوالے سے ہم پہلے ہم پہلے دو حصے آپ کو بتائے ہیں اس میں نبی پاک نے ایک حصے میں بتا دیا کہ تمہارا بہترین سب سے فزیلت والا جو عمل ہوگا وہ کیا ہوگا اور دوسرے حصے میں بتا دیا کہ تمہارے لئے سب سے فزیلت والا جو عمل ہوگی ہم بہلے اس کے بارے پر دسکس کر رہتے ہیں سب سے بہترین عمل یعنی تمہارے دور طریقوں سے تمہارے فزیکلی بھی اور انٹینشنلی بھی اموشنلی بھی تمہارے ہر طریقے سے اجازر آئے کہ تم واقعی صرف اللہ کو اللہ مان دے اللہ کو اللہ ماننے سے مراد کیا ہے آپ کی ریڈی گروب میں آپ چپٹر کو پڑھیں گے تو آپ کو بتا بھی چل جائے گا اللہ ماننے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کریں یعنی ہمیں اس نے آنکھیں دیئے دیکھنے کے لئے ہمیں اس نے کان دیئے ہیں سننے کے لئے ہمیں اس نے زبان دیئے بولنے کے لئے چپنے کے لئے ہمیں اللہ تعالیٰ نے تمام طرزیں سویس بھی ہیں تو ہم کس کا شکر ادا کریں جس نے ہمیں سب سے کچھ دیا جس نے میں اتنی نیم دیت آ رہی ہیں تو ہم اس کا شکر ادا کریں کہ اللہ کو اللہ ماننے سے مراد ہے اور اس کا تقاظہ کیا ہے یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ اچھا اس کا مطلب تو یہ ہو گیا کہ ہم یہ یہ کچھ کریں کہ جو اس نے ہمیں دیا جمعیمتیں دی ہم اس کا شکریہ دا کریں ہم ان فزیکلی حفظ کو اس کو ریاکٹ کر کے لکھائیں کہ ہم واپنی اللہ کی شکریہ گزاریں ہمارے ہر عمل میں یہ بات واضح ہو جائے کہ ہم واپنی اللہ کو اللہ مانتے ہیں لیکن ہم سے کیا تقاظہ کیا جاتا ہے اللہ ماننے سے مراد کیا ہوتی ہے اللہ ماننے سے مراد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالی سے اپنی فزیکلی اپنے گناہوں کی اموشنلی اپنے گناہوں کو اپنی غلطیوں پر نادم ہو شرمندہ ہو اور شرمندہ ہو کر ہم کیا کریں اللہ سے معافی مطلب کریں یعنی استفاد کریں یعنی کہ دونوں کی اسے کے ساتھ ملینہ ہیں دونوں جس سے اس طرح سے کہ جب ہم اپنے اللہ تعالی کے سامنے حاضری دیتے ہیں عبادت کرتے ہیں ہم پانچ وقت کے نماز عدا کرتے ہیں جو کہ فرض ہے آپشنل نہیں عدیتا یہ فرض عبادت ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں یا آج ہمیں دین نمازیں بڑی اور تم چھوڑتی ہیں یا آج ہمیں چار نمازیں بڑی اور ایک چھوڑتی ہیں نماز فرض عبادت ہے تمہیں وہ ہر حال میں عدا کرتی ہیں اور اسی سے ہمیں پتہ جائے گا کیونکہ نماز سب سے بڑی نماز عدا کرنا سب سے بڑی نیکی ہیں اور اگر ہم یہ نیکی عدا کرتے ہیں یہ نیکی کرتے ہیں نماز عدا کرتے ہیں تو یہ ہماری فرض عبادت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہمارے ربعیے سے یہ اظہار بڑھائیں کہ ہم واقعی اللہ اللہ مانتے ہیں اور نزید ہم کیا کریں اس کے بارے ہم نعا کرتے ہیں اپنے اپنے دراک اپنے رب کے آگے حاضر ہوتے ہیں اپنے نعاوں کی موفی طلب کرتے ہیں تو موفی معافی کا کیا ہونا چاہیے چاہیے ہم نماز کے بعد کریں چاہے ہم چلتے پھٹتے پڑے اس کا فار کرتے ہیں لیکن ہماری فیلنگ کیا ہونا چاہیے کہ اللہ ہم تو موفی معاف دیں اے نا ہم تو بڑے بلندہ ہیں اے نا تیری ذات بھی بہتری ہیں تیری ذات بھی عالی ہے تو ہمیں ہمارے دناہوں کے معافی دے دے تو تو بڑا بہتر رہیم ہے تو ہمیں معاف فرما دے ہمیں بخش دے ہم دناہوں کے بھری بھی پڑتی ہے ہمارے پاس ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے ہم بے بس ہیں ہم دنیا کی زدہ سکتوں میں پڑھے ہیں تو ہم بے بس ہیں تو اے اللہ ہمیں معاف فرما دے اور اس کا سب سے بہترین طریقہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کے نزدیک ہو جائیں آپ اللہ کے قریب تری اللہ کے محبوب تری بندے بڑھ جائیں اور اللہ کو کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں لا الہت اللہ کا بردتی کریں تصویحات آپ کو پتا ہوگا آپ کے بڑوں نے بھی بتایا ہوگا کہ تصویحات جہاں ہم ہر نماز کے بارے دیتے ہیں سلمان اللہ اللہ کو اکبر اور لا الہ اللہ کی تصویحی ہم نہ بلتے ہیں اس سے رب ہم سکا پوش ہوتا ہے زبان سے بھی عدار کرتا کیونکہ یہ وہ نیکیاں ہیں وہ تصویحات ہیں جو حشر کے میلان میں اس طرازوں میں نیکی کے پڑھے میں بھاری تری ہوگی اور پھر اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ رب ہم سے خوش ہو جائے اپنی ذات کے لئے ہم چاہتے ہیں کہ رب ہم سے خوش ہو جائے رب ہماری ذات کو اللہ تعالیٰ کی آگے پسند نیدہ بنانا ہے تو ہم اپنے ولدی اور دنہوں پر نادم اور شرمندہ ہوں پر اسے استفار کریں اسے معافی مانگیں تو ہم ایک دفعہ اس کی ریلی کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو جو بھی اس میں آپ کے انسی کیوز آتے ہیں آپ کے شورٹ برسن جس میں بڑھتے ہیں وہ آپ کو کلیر رہو جائیں پر ٹیسٹ کے حساب سے آپ کی کتاب کے لحاظ سے اطلاق بسم اللہ الرحمن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حدیث مباطل کے اس حدیث مباطل کے دو حصے ہیں پہلے حصے میں ادلدانہ کی تعلید کے اقرار کو سب سے فضیرت والی عامل قرار دیا گیا ہے اقرار بھی کرنا ہے جبکہ دوسرے حصے میں استفار یعنی اللہ کی حضور اپنی غلطیوں اور ادلاؤں کی معافی طلب کرنے کو سب سے فضیرت والی دعا پر آ دیا گیا ہے حدیث کے پہلے حصے میں اشان ہے اب ضرور پامار لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کے سوا کسی دوسرے کو الہ نہ ماننے کا اقرار اپنے اقرار سے اس عقیدے کا اظہار کرنا سب سے فضیرت اور عظمت والا اقرار ہے لا الہ الا اللہ ہمیں لفظ اللہ سے مرار بے کنہ محبت والاقیدت ہو اللہ ہی کی وہ ذات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہمیں عقل والدسیرت ادا کی اور اپنے نہ صرف زندگی نہیں بلکہ زندگی کی تمام انعوتیں ادا کی اس لیے ہمیں چاہتے ہیں کہ اپنے پولا افیر سے یعنی زبان سے پھر اپنے عمل سے بھی اس لیے ذات کو اللہ مانے اسے کی عبادت کریں اسے سے سب سے زیادہ محبت کریں یہ پہلا پہلا اللہ سے مراد کیا ہے لفظ اللہ سے کیا مراد ہے ایک قصہ اس میں یہ بھی منتا ہے کہ اپنے پولا افیر سے ہم کیسے اللہ کو اللہ مان سکتے ہیں ایک قصہ اس میں یہ بھی ہے کہ سب سے بہترین عمر اللہ 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 نے کیا کرمایا ہے آگے پڑھتے ہیں دوسرا حصہ بہترین جوا حدیث کے دوسرے حصے میں ارشاد ہے افضل دعائی استقفار یعنی بہتری دعا اللہ سے اپنے گناہوں اور نافرمانیوں کی معافی معنی ہے بعض اوقات انسان دنیا کی ذریر امیدیوں میں کھوپ رکھ اپنے خالق اور مالک کے رضا کے خلاف کسی گناہیاں والدی کا اعتقاب کر بیٹھتا ہے یہ تو بعض اوقات کے بعد ہے تو افضل اللہ کی یہ سبت ہے اگر آپ کو امزل کریں اگر آپ گھر میں ہیں اپنے خلال محبت کے معلوم کے ساتھ ایک بڑی اچھی بڑے پیال محبت کے معلوم کے ساتھ آپ کو زیادہ ڈائیں گے اپنے پیرٹس کے ساتھ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بزارنے کا تو اگر آپ اس چیز کو بڑا عوضر کریں گٹا کہ ہم آپس میں کس حد تک اللہ کے ساتھ بلے ہیں ہمیں دیکھ کر کہ آپ کوئی آرسائیڈنٹی کہہ سکتا ہے کہ یہی اللہ کے بننے ہیں اپنا انیلیسس خود کیا کریں کہ انسان اپنے خلال کے گناہوں پر لادم اور شرمدہ ہو کر اللہ سے معافی مانگ لے کیونکہ کوکرول اجیاد اس وقت ممکن نہیں جب تک اللہ تعالی ہماری غلطیوں گناہوں کو معاف نہ کر دے اور اگر کوئی اللہ کے نگاہ میں پسندیدہ اور مہبوب بننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ چلتے پھلتے اٹھتے بیٹھتے دل اور جان سے لای لاحل اللہ پسطفہ پر اس حال کریں اب کس حصے مجھے شارٹ پرسنس آپ کے باتے ہیں پہلا اس میں آپ لکھیں گے بہتنی دعا کیا ہے دوسرا آپ لکھیں گے کہ انسان زہری رنگینیوں اور رنگینیوں میں خوب کر کیا غلطیاں کرپریٹتا ہے تیسار پرسن ہوگا اوکھر ویڈ اجار کس درمہ ممکن ہے چوتھا پر پر پرسن ہوگا اگر ہم اللہ کے نگاہ میں پسندیدہ اور مبوب بننا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمارا آمل کیا کرنا چاہتے ہیں پانچوان پسن ہے اعلان ماننے کا کیا تقاضی ہے جزا کرنا ہوں ابھی آپ کی حدیث ہمارمان کمپلیٹ ہوگی لیکس انشاءاللہ ہم حدیث دوسری پڑھیں گے اتنا ہی آپ کے کام جو آپ کو اس ریبس ملے گا انشاءاللہ ان چھوٹیوں کے لئے وہ یہی ہوگا کہ آپ کو دو رکھو اور دو محردیث اور پہلا جب پر کرنا ہوگا تو انشاءاللہ باقی جلدہ جس ریبس ہے وہ بھی ہم سازت مکمل کرتے جائیں گے آپ نے اتنا کام مکمل کرنا ہے اس سے بہت سارے بچوں نے سوال کیا کہ کیا ہم یہ لکھے تیاری کریں تو بیٹا جتنا لکھے کریں گے اتنی ہی اچھی تیاری ہوگی یا ہمیشہ یاد کریں تمام سبجٹ میں سے اسلامیت میں نے تمام سبجٹ میں آپ جتنا لکھے تیار کریں گے اتنی ہی آپ کی اچھی تیاری ہوگی اور یہ آپ نے تیاری اپنے لئے کرنی ہے کیونکہ آپ کے ریزرلٹ کارڈ پر آپ کا نام ہوگا نہ ملا ہوگا نہ آپ کے پیرنس کا ہوگا تو اپنے لئے تیاری کریں اور بہت سنسیرلی سے دیں ٹھیک ہے جزا کے لکھے رہے کسیرہ لکھل آپ کو کام نہیں دیں